اسلام علیکم فرنس ایم ایس آتو سٹا ہے میں ہوں مم با شوقات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس ایس آپ لیکن ایک اور بہتری ویڈیو لکھ رہے ہیں کیا سپورٹیج کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو جو ہے کمپریسر کے بارے میں بتانا ہے اب دیکھے اس کا جو کمپریسر ہے نا یہ کمپریسر صحیح کام نہیں کر رہا اب یہ کمپریسر جو ہے اس کا ففٹی پہ کام کر رہا ہے یہ نورملی جو ہے فورٹی پہ آنا چاہیے اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے جو میٹر کا کام ہوتا ہے صرف کمپریسر کا پریشر بتانا پمپنگ بتانا کہ اس کے اندر کتنا پریشر ہے ابھی اس کے اندر یہ جس کا جین ون کمپریسر لگاوا ہے اور اس کمپریسر میں جو ہے سینسر والا بھی آیا ہے اور اس میں میگنٹ بھی ہے تو اس میں جو ابھی یہ کمپریسر ہے وہ صحیح سے پریشر نہیں بنا رہا جس کے وجہ سے کولنگ نہیں ہو پا رہی کبھی کولنگ کر رہے کبھی کولنگ نہیں کر رہے اور اس کا جو ہے اور اندر جو روم ٹمپریچر ہے بلکل گرم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا ایسی آن ہے لیکن ابھی کولنگ نہیں کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ ایسی آن ہے اب یہ جیسے ہم نے آف کیا اب یہ جیسے ہم آن کریں گے تھوڑی دیر کے لیے آن ہوگا پھر اس کے بعد گھرم آنا شروع جائے گی کیونکہ اس کا جو سنسر ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے کمپریسر جو ہے وہ پریشر نہیں بنا پاتا تو اب اس کے اندر جو ہم نے کمپریسر لگانا ہے اب ہم کمپریسر لگائیں گے مینول کمپریسر جس کو ہم میکنٹ والا کہتے ہیں تو اس میں ابھی جو لگاوا ہے یہ سنسر اس کا جو جینین کمپریسر آئے نا اس کے اندر سنسر بھی ہے اور میکنٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو اب اب اس کے اندر جو ہم لگائیں گے صرف میکنٹ والا کمپریسر لگائیں گے اور اس کے اندر کنڈنسر بھی جو ہے ہم نے ریپلیس نہیں کرنا ہے کیونکہ کنڈنسر کے اندر کاربن نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ کمپریسر جو نہیں یہ دیکھیں یہ اب آواز کر رہا ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے اگر یہ کمپیسر صحیح ہوتا اور اس کے اندر کاربن بھی نہیں ہوتا تو اگر یہ سینسر ملتا تو ہم یہ سینسر ریپلیس کر کے دیکھ سکتے تھے کہ ہمارا کمپیسر شاید چل جاتا لیکن اب اس میں ہم آواز کی وجہ سے اب یہ کمپیسر جو ہے چینج کر رہے ہیں اس میں ہم لگائیں گے ہونڈا کا کمپیسر لگائیں گے جو کہ سینڈن کمپنی بناتی ہے ہونڈا کو زیادہ تر کمپیسر جو ہے سینڈن کمپنی دیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو کمپیسر لگا نا یہ اب بھی ہم یہ نکال لیں گے اب یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ لائنیں بھی ہم نکال کے ان لائنوں کا جو روخ ہے وہ چینج کریں گے جو کمپیسر ہم لگائیں گے اس کمپیسر کے حساب سے یہ لائنیں چینج ہوں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے بہت ہی ایزی لی یہ لائنیں بھارا جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اندر جو ہے یہ گیس کا جو پریشر ہے یہ نکال کے چک کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کاربن نہیں ہے کاربن نہیں ہے تو ہمارا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں کرننسر چینج نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم جینین سسٹم اس میں چینج کرتے ہیں کمپریسر کرننسر وال اس کا کولنگ کوائل پھر یہ پورا سسٹم چینج ہوگا یہ آپ کا سمجھیں دو سے ڈیڑھ کے اوپر اوپر خر چاہتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو ابھی ہم نے جو ہے اس میں یہ کم خرچے میں کام کرنا ہے اور اس کا اچھا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا آگے کی جو بمپر کے بعد جو ہے اس کی گھاٹری آتی ہے آپ نے یہ کھولنا ہے یہ کھولنے کے بعد آپ نے کنڈنسر اور ریڈیئیٹر باہر نکالنا ہے جب آپ یہ دونوں باہر نکالیں گے تو اس کے بعد آپ کا کمپریسر جو ہے بہت ہی ایزی لی کھل جائے گا تو آپ نے احتیاط یہ رکھنا ہے کہ اس کا جو کولر کا جو آئل ہوتا ہے یہ آپ نے سیف رکھنا ہے اور گاڑی اسٹارٹ نہیں کرنی ہے اگر آپ نے اسٹارٹ کری تو اس کا جو گیر آئل ہوتا ہے وہ نکل جائے گا گیر آئل کو بچانے کے لیے آپ نے گاڑی کو اسٹارٹ نہیں کرنا ہے جب تک آپ کا یہ ریڈیئیٹر واپسی نہ لگے ٹھیک ہے فرنس اب یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا کمپریسر لگاوا ہے جو اس میں کمپریسر میں سینسر اور میگنیٹ دونوں آیا ہے ٹھیک ہے فرنس اور یہ آپ نے ریڈیئیٹر کے پائپ کو جو لوس کر کے اوپر کے طرف گھما دینا ہے کہ اس میں جو ہے پانی لیک نہ ہوبھی ہم نے نکالا ہے لیکن اس کو اوپر کر کے ہم اس کو لگا دیں گے کہ اس کے اندر جو کمپریسر کے اندر پانی جائے جائے لائنوں کے اندر پانی نہ جائے جا نا یہ اس کا کمپریسر لگا ہے اس میں جو کمپریسر آیا ہے یہ کمپریسر ہے کیونکہ یہ گاڑی بھی کوریا کی ہے کیا تکی ہے اور کوریا کے برینڈ ہے تو اب یہ دیکھیں اب یہ ایجسٹمنٹ لگی لی ہے اس کی یا آپ نے یہ لوس کرنا ہے اس کے بعد اوپر لوس کرنا ہے تو یہ آپ کی ایجسمنٹ یہ لوس ہو جائے گی آپ کا لوس ہو جائے گا آپ یہ بیلڈ کھول کے آپ کمپریسر بہت ایزی لی آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا ایم ایس آرڈوز چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بار وقت نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی کیمتی رائے کا ضرور دار کرتا کہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں تو یہ دیکھیں فرنس اب یہ ہم نے جو ہے اس کی ایجیسمنٹ یہ لوس کر لی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو بیلڈ ہے یہ بیلڈ ہمارا یہ لوس ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا بیلڈ نکل گیا اس کے اندر اب ہم اس کا جو کمپیسر کی جو لائنیں ہیں ہم نے وہ لائنیں کھولنی ہیں لائنیں کھولنے کے بعد ہم کمپریسر نکالیں گے پھر اس کے بعد آپ کو یہ کمپریسر دکھائیں گے کہ ہم نے نکالا کون سا ہے اور اس میں ہم لگا رہے کون سا ہے کیونکہ کیا سپورٹیج کا جو جنون کمپریسر ہے وہ اس ٹیم پہ بہت ہی ایکسپینسف ہے اور اگر آپ یہ اپنا جنون ہی جس کو لگوانا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو پورا سیٹ چینج کرنا ہے کمپریسر کنڈنسر وال یہ سب چینج کرنا ہے کولنگ کوائل بھی چینج کرنا ہے تب جا کے آپ کا یہ کمپریسر چلے گا وہ بھی پھر یہ کہ بہت ایکسپینسف ہو جاتا ہے یہ کم خرچے میں ہم نے اچھا کام کرنا ہے تو اب جینین کمپیسر جو ہے یہ تین بولڈوں پہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ان تین بولڈوں پہ کمپیسر لگا ہوا ہے یہ ان تین بولڈوں پہ ٹھیک ہے فرنس تو ابھی جو ہم کمپیسر لگائیں گے ہم نے اس سے پہلے ہم نے بریکٹ لگانا ہے بریکٹ لگانے کے بعد پھر کمپیسر لگانا ہے کمپیسر کے چار بولڈ پہ ہم کمپریسر لگائیں گے اس پہ تو اگر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے ایم ایس اوٹوس تاریگ روڈ تو آپ کو وہاں پہ ہماری لوکیشن اور ہمارا کونٹیک نمبر وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا آپ وہاں سے ہمنار سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پلیس ایک دن آنے سے پہلے ہمیں انفارم کریں گے پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے اس کا کمپریسر ہم نے جو ہے یہ کمپریسر نکال لیا ہے اب دیکھیں یہ اس کا کمپریسر ہے یہ دیکھیں اب یہ اس میں کلچ بھی ہے اور اس میں سینسر بھی ہے اب یہ دیکھیں یہ جو لگا بنا اس کا یہ سینسر ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سسٹم آپ کا بالکل صاف ہے کمپریسر میں کوئی آواز نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس سینسر ہے تو آپ یہ سینسر لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شاید آپ کا یہ کمپیسر چل جائے اکثر سینسر خراب ہو جاتے تو آپ سینسر چینج کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ سالف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو یہ کمپیسر ہم نے نکالا ہے یہ کمپیسر جو ہے کورین کمپنی کا کمپیسر ہے کورین برینڈ ہے اور یہ گاڑی بھی کورین برینڈ ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے اس میں کمپیسر بھی کورین ہی آیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہم کمپیسر لگیں گے اب ہم نے اس میں لگانا ہے جاپانی کمپریسر اب یہ والا جو کمپریسر ہے یہ سینڈن کمپنی کا کمپریسر ہے اور یہ ہنڈا گاڑیوں میں زیادہ تر یہ کمپریسر آتا ہے ہنڈا جو ہے زیادہ تر سینڈن کا ہی پارٹس یعنی کہ use کرتا ہے اور یہ بہت زبردست کائلیٹی کا کمپریسر ہے اس ٹائم پہ یہ کمپریسر بہت زیادہ لگ رہا ہے تیوٹا کرولا میں گرینڈی میں الٹس میں یہی کمپریسر لگ رہا ہے زیادہ تر اکثر لوگ اب یہی لگاتے ہیں کیونکہ وہ جو سینسر والے کمپیسر ہے بہت ایکسپینسف ہونے کی وجہ سے جو ایک تو آہ جو اسی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو وہ وارنٹی نہیں دیتے ہیں بسیکلی ان کو وارنٹی جب پیچھے سے نہیں ملتی ہے تو وہ بھی نہیں دیتے ہیں تو اسی لئے اب لوگ جو انا زیادہ تر پھر یہ ہے کہ وہ ایکسپینسف ہونے کی وجہ سے پھر یہ کمپیسر لگواتے ہیں اس کے لئے فرق یہ ہے کہ ایک بریکٹ لگانا پڑتا ہے توڑا آہ ہے تو صحیح جگار لیکن یہ کہ اب کام خرچے میں اور اچھا کام کرنا ہے تو پھر تو یہ ہی آپشن ہے اگر آپ آہ خرچہ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو پورا یونٹ چینج کرنا ہے جو سینسر والی گاڑیاں آتی ہیں ان میں کمپریسر کنڈنسر کولنگ کوائل سب چینج کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں یہ کمپریسر جو ہے نا اس ٹیم پہ بلکل اوکی ہے اور یہ اس ٹیم پہ فرس ٹائم میں نے یہ بولٹ کھولے ہیں یہ دیکھیں اندر سے چمک رہی ہے دیکھیں آئل لیکن بلکل پیلا آئل ہے بلکل صاف ستھرا آئل ہے یہ یہ کمپریسر کی نشانی ہوتی ہے کمپریسر کا کہ کمپریسر کیسا ہے اور یہ میگنٹ والا جو کمپریسر ہوتا نا کلچ والا یہ آپ اس طرح سے اس کو گھما کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کمپریسر پمپنگ بنا رہا یا نہیں بنا رہا آپ جیسے یہ گھمائیں گے نا تو اس کا یہ جو کلچ ایسے ریٹن جائے گا نا تو سمجھو آپ کو کمپریسر اوکے ہے ایسے ٹک کر کے آواز آئے گی پمپنگ بہت زبردست پمپنگ بنائے گا آپ دیکھیں یہ جیسے میں گھما رہا ہوں تو یہ جو آپ کا کلچ ہے نا اب یہ کلچ ریوز جا رہا ہے یہ دیکھیں سیکشن پہ ہاتھ رکھا ہے تو یہ کلچ جو نے اس کا ریوز جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ریوز جائے گا تو سمجھو آپ کا کمپریسر کی جو پمپنگ ہے نا بہت ہی علا پمپنگ ہے بہت ہی زبردست پمپنگ کر رہا ہے یہ کمپیسر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے یہ چلو فرنٹس ابھی جو ہے آپ کو ہم نے کمپیسر دکھایا ہے یہ اور اب آپ کو آگے ہم دکھائیں گے اس کی لائنیں جو ہے آپ نے کیسے نکالنی ہے اور کس طرح سے تیار ہوں گی اب دیکھیں یہ لائنیں جو ہے نا آپ نے یہاں سے ایسے یوں نکالنی ہے اور یہ فانڈیشن وغیرہ کھلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جب آپ ریڈیٹر وغیرہ سب نکال لیں گے تو آپ کی یہ لائنیں یہاں سے بہت ایزیلی سے یہ لائنیں باہر آ جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ لائنیں اس کی یہ باہر آ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ لائنیں ہم نے باہر ہے اب یہ اس کمپریسر کے حساب سے ہم نے اس کے رخ چینج کرنے ہیں جو ہم کمپیسر لگایا دیکھیں یہ جو تین بولڈ پر کمپیسر لگائے نا اب ہم نے یہاں پہلے یہ بریکٹ لگانا ہے یہ والا یہ بریکٹ یہاں لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پھر کمپریسر آئے گا صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں جو آلائیمنٹ ہوتی ہے نا کمپریسر کی اس آلائیمنٹ کو ہم نے سیدھا کرنے کے لیے جو ہے اس کو کمپیسر کو ہم نے اس بریکٹ پر لگانا ہوتا ہے اور یہ جو بریکٹ ہے یہ ہم نے اکیل بریکٹ والے سے لیا ہے ام اکیل بریکٹ والا ہے اور یہ اس کے اگر کوئی لیتا ہے تو اس کی فٹنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو پیچھے اس کے ایک یہ سپیسر آئے گا جو بڑا والا سپیسر ہے یہ جو ایک پیچھے کے کونے والا جو بولڈ ہے یہ یہاں پہ آئے گا یہ بڑا والا سپیسر یہاں آئے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ بڑا والا سپیسر آئے گا اس کے بعد جو ہے نیچے والی کی طرف جو ہے ایک یہ چودہ کا جو ہے وہ نٹ کا سپیسر آئے گا وہ آئے گا اس کے نیچے یہ والا اس کے بعد جو اوپر کی طرف ہے یہ دو واشریں آئیں گے یہ موٹی والی دو واشریں آئیں گے آپ کا جو پیچھے کی اس پیسر کی جو بیک ہے وہ ایکورٹ فکس جا کے بیٹھے کہ آگے پیچھے ٹائٹ کرنے سے جو یہ پلیٹ ہے وہ تیڑی نہ ہو بالکل ایکورٹ پلیٹ یا کے بیٹھے کہ آپ کے علائمٹ اوکے ہو اور گاڑی کی اندر وائیبریشن نہیں ہے اگر یہ پیچھے کوئی سپیسر لگانے میں غلطی ہو گئی تو آپ کی گاڑی کی اندر وائیبریشن آ جائے گی کیونکہ اکثر جو گاڑیاں بریکٹ والے جو کمپیسر لگاتے ہیں ان میں وائیبریشن آ جاتی ہے اس طرح سے اگر فٹنگ صحیح نہ ہوئی ہو تو وائیبریشن سے بچنے کے لیے آپ نے فٹنگ صحیح سے لگانی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے جو یہ کمپیسر ہے یا ہم نے چار بولڈوں پر یہ کمپیسر لگایا ہے یہ دیکھیں اچھا اب یہ جو کمپیسر ہے یہ ہونڈا فٹ ہونڈا گریز ہونڈا شٹل جو پرانی والی گاڑیاں ہیں یہ ان کے اندر یہ کمپیسر لگاواتا تھا ہونڈا ائر وے یہ ان کے اندر یہ کمپیسر لگے ہوئے آتے تھے ان گاڑیوں کے جو کمپیسر بہت مضبوط ہیں اب اس کے اندر جو بیلڈ ہے تیرہ سو ستر تیرہ سو ساٹھ تیرہ سو سی یہ بیلڈ آئے گا فائیف پی کے تو ہم نے یہ سکس پی کے کا جو ہے تھوڑا سا کٹنگ کرا کے ہم نے یہ بیلڈ لگایا کیونکہ ہمیں اس ٹائم پر بیلڈ ملنا نہیں تھا تو بہت مشکل ہو رہا تھا تو ہم نے یہ بیلڈ یہ لگایا ہے تو اس کے بعد جو دیکھیں آپ نے جب ریڈیٹر لگانا ہے تو خاص طور پر اس کو واش کر کے لگانا ہے گھن مشین سے اور گیر آئل کے پائپ لگا لینے ہیں گیر آئل کے لازمی پائپ لگانے ہیں ونہ آپ کا اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے فرمز تو آپ نے ریڈیٹر کو صحیح سے واش کرنا ہے اس کے بعد اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کنڈنسر جو آپ لگائیں گے جو آپ یہ کنڈنسر ہے اس کا ائر فلٹر لازمی چینج کرنا ہے ہم نے جو ہے اس کا سلیکا جیل جو ہے ریپلیس کر دیا ہے جو اس کنڈنسر کے اندر ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی چینج کرنا ہے اگر کنڈنسر چینج نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میں سلیکا جیل لازمی چینج کریں گے جو کہ آپ کی گیس کو فلٹر کرتا ہے اور اس کے اندر نمی نہیں آنے دیتا کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی اوکے چلے اس میں نمی نہیں آئے گی تو کمپیسروں میں جو ہے وہ پھر کمپیسر کی آپ کی جو لائف ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے فرنس تو ابھی چلے آپ ہم کنڈنسر لگا کے دکھاتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارا کنڈنسر اوکے ہوگیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بس آپ نے ایسے ایکوڑڈیا کے کلپ کے اندر اس کو بٹھا دینا ہے بہت ہی ایزی لی اس کی فٹنگ ہے اور بہت ہی زبردست فٹنگ ہے لی اس کی بھائی یہ ہے کہ کمپیسر اور کولنگ کوائل کی جو انہوں نے کالٹی دیئے نے کیا والوں نے اس کو ان لوگوں نے بہتر کرنا چاہیے اس کا کمپیسر کے اندر بھی کمپلین آ رہی ہے اس کے کولنگ کوائل کے بھی اندر کمپلین آ رہی ہے تو یہ ان کو خیال کرنا چاہیے اور جب ان کے پاس کمپنی والوں کے پاس جاتے ہیں کام کے لیے یا اس کے لیے تو یہ اتنا ایکسپینسف چیزیں بتاتے ہیں کہ گاڑی والا جو کہتا ہے کہ میں نے کیا چیز لے لیے تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے اتنا بڑا برینڈ ہے اور چیزوں میں کالٹی نہیں ہے یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھرد سب یہ ہماری کمپلیٹ فٹنگ ہو چکی ہے اور ہماری لائنیں جو ہے اس میں تیار ہو کے لگ چکی ہیں اور اب ہم نے جو ہے اس کو ویکیوم کرنا ہے پریشر ڈالنا ہے اور لے کے چیک کر کے پھر ہم نے اس کے اندر گیس چارج کرنی ہے تو فرنٹس کوئی بھی معلومات کرنی ہے تو آپ گوگل کروم پہ جا کے ایم ایس آٹوز کے نام سے سرچ کریں آپ کو ہمارا کونٹیک نمبر اور ہمارا واتس اپ نمبر اور ہمارا جو ایڈریس ہے وہ پین لوکیشن وہ مل جائے گی تو چلے فرنٹس ابھی ہم گاڑے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے گیس چارج کریں گے اور اس کے بارے میں باقی چیزیں دکھیں گے کہ کمپریسر کیسا کام کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے ابھی اس کا یہ فین آن کر دیا ہے چیکے فرنٹس اب یہ اس کا فین آن کرنے کے بعد جو ہم اس کا اسی آن کریں گے کمپریسر کا جو ہے نا اس کے اندر کوئی لوڈ نہیں ہے کوئی جھٹکا نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے یہ کمپریسر اس کے اندر کم خرچے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب کمپریسر ہمارا آن ہے ہم نے گیس اس میں تقریباً چارچ کر دی ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ کمپریسر بہت زبردست کام کر رہا ہے بہت زالم کام کر رہا ہے بہت زبردست کولنگ زبردست کر رہا ہے یہ دیکھیں کمپریسر کا جو پریشر ہے یہ 40 پہ ہے جو ہم نے نکالا تھا کمپریسر اس کا کتنے تھا 50 پہ تھا یہ 40 پہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلنگ کر رہا ہے بہت ہی زبردست الحمدللہ بہت زبردست کلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چار اوشیشے اس کے گلے ماشاءاللہ سے بہت ہی وی آئی بھی کام کر رہا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں تو چلے فینٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا آئندہ ساتھ اس چینل سبسکرائب کرائیں بے لگن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بار وقت نوٹفیکشن مسکے اور آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کر رہا تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر ویڈیو لاسکیں اللہ حافظ